یا عباد اللہی فاثبتو یا عباد اللہی فاثبتو یا عباد اللہی فاثبتو اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا اے اللہ کے بندوں دجال کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا متنبہ کرنے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ اکرام دجال کے فتنے سے اس قدر خائف تھے اس قدر خائف تھے کہ انہیں یہ خوف تھا کہیں ہماری زندگی کے اندر دجال نہ آ جائے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے دجال کے بارے میں کہاں تک معلوم کی اور ہم نے دجال سے متعلق کہاں تک بچنے کوشش کی دیکھئے اسی عظیم فتنے سے اسی عظیم فتنے سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی چیز تو ہے کہ دجال ہے کیا چیز اس لیے کہ جب تک دجال کی صحیح علامت نہ جانی جائے گی لوگ نہ تو اس کے ظہور کا صحیح وقت متعین کر پائیں گے اور نہ ہی اس سے بتنے کی کوشش کریں گے دجال کیا چیز ہے اس بارے میں یقینی طور پر حدیث کے اندر کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے آیا وہ جنات ہے آیا وہ انسان ہے آیا وہ کوئی شیطان ہے اللہ بہتر جانتا ہے البتہ اس سلسلے میں جو حدیث مسلم شریف کے اندر ہے وہ مخصر آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں ایک صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس وہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسجد کے اندر سالے لوگ حاضر ہو جائیں جب لوگ مسجد میں گئے آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس سب میں تھی جو مردوں کے فوراں پیچھے سف رہا کرتی ہے یعنی عورتوں کی میں اگلی سب میں تھی میں عورتوں کے اگلی سب میں تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کھڑے ہوئے آپ جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ مسکرائے ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو کوئی خوشخبری دینے کے لیے درانے کے لیے ہم نے تم لوگ کوئی کٹھا نہیں کیا ہے بلکہ تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھے تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کیے تو آ کر کے ہماری ہاتھ پر بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا جو واقعہ اس بات سے بڑی مناسبت رکھتا ہے جو میں تم سے بتلاتا رہا ہوں جو تم سے میں بتلاتا رہا ہوں اس سے بڑی مناسبت رکھتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ بنو لخم اور جدام کے تیس آدمیوں کے ساتھ میں سمندر کے سفر پر گیا بنو لخم اور جدام کے تیس آدمیوں کے ساتھ میں سمندر کے سفر پر گیا اور جب سمندر کے سفر پر ہم تیس آدمی بیٹھے تو سمندر کے اندر توفان آ گیا یہاں تک کہ ایک مہینے تک ہمارا جہاد لشکروں کے ساتھے کھیلتا رہا ہے اور تھپڑے کھاتا رہا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جاتا ہے ہمیں یہ نہیں محسوس ہوا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے اور ایک مہینے کے بعد سورج غروب ہونے کے جب قریب تھا تو ہمارا جہاد ایک ٹاپو کے قریب جا کر کے لگیا ٹاپو جانتے ہیں نا چھوٹا جزیرہ جو ہوا کرتا ہے چھوٹا جزیرہ ٹاپو کبھی اس میں آبادی رہا کرتی ہے کبھی آبادی نہیں رہتی ہے اور عام طور پر جو سمندر کے بیچ بعد میں چھوٹے سے جزیرے ٹاپو ہوا کرتے ہیں اس میں آبادی کم ہی رہا کرتی ہے اللہ ایک ہی بڑے شہروں کے قریب ہوں جس طرح سے انڈونیشیا میں ہے کی بڑے شہر کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیرہ تو اس میں تو آبادی رہا کرتی ہے البتہ عام طور پر بیچ سمندر کے اندر جہاں چھوٹے جزیرے رہا کرتے ہیں ٹاپو رہتا ہے اس کے اندر آبادی نہیں رہا کرتی تو کہا ہم ایک بڑی جہاز جو ہمارا تھا بڑے جہاز کے اندر ایک چھوٹا جہاز ہوتا جس سے لوگ اتر کر کے کنارے جاتے ہیں اس سے اتر کر کے ہم اس جزیرے میں گئے تو تھوڑی دور گئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے اور عجیب قسم کا جانور ہے وہ اس جانور کے جسم پر اتنے بال ہیں اتنے بال ہیں کہ اس کا آگا پیچھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا آگا پیچھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم لوگوں نے اس سے کہا رہے بدبکت تو کون ہے تو جنات ہے کہ انسان ہے وہ کہتا ہے جانور کی میں جساس ہوں یا جساس ہے یعنی جاسوس ہوں تو ہم نے کہا تو کون ہے کہا اس دیر کے اندر اس خانکاہ میں چلے جاؤ اس میں ایک شخص بندہ ہوا ہے جو تمہارے حالات جاننے کا بڑا ہی متمنی ہے بڑا ہی خواہش مند ہے تمہارے بارے معلومات حضر کرنا چاہتا ہے تو کہا جب ہم تیسو آدمی اس کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں اتنا لمبا چھوڑا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہم نے دیکھا نہیں تھا اور اتنا تیدی کے ساتھ زنجیروں میں بندہ ہوا ہے اس کے دونوں ہاتھ یہاں گردن سے بدے ہوئے اور اس کے پاؤں کے در موٹی موٹی زنجیریں ہیں کہ اتنا سخت بندہ ہوا آدمی ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا ہم نے کہا کہ تو کون ہے ارے بدبخت تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو اس کے بعد میں اپنے بارے میں تم سے کچھ بتلاتا ہوں میرے حالات تم کو معلوم ہو جائیں گے ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں ہم عرب ہیں تو کہا یہ بتاؤ مقام بیسان کے اندر جو خجوریں تھیں جو خرمہ کے درخت تھے اس میں فل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور یہ بیسان فلسطین اور سوریہ کے بیچ میں کوئی جگہ ہے کہا ہاں اس میں تو آ رہا ہے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں کے درخت فل کہا یہ بتاؤ بحیر تبریہ کا کیا حال ہے بحیر تبریہ یہ کہاں پر ہے یہ اردن کے اندر ہے اور لبنان اور اردن کے بیچ میں تقریباً ہے کہا کہ اس کے کس خبر کے بارے پوچھ رہے ہو کہا کہا اس میں پانی ہے کی نہیں ہے کہا ہاں اس میں ابھی بہت پانی ہے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں کا پانی ختم ہو جائے گا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور ان کا پہرہ لشکر بحیر تبریہ پہنچے گا تو سارا پانی پی جائے گا اور ان کا آخری لشکر جب وہاں پر آئے گا تو کہے گا رہے اس میں تو کبھی پانی لگتا ایسا لگتا کبھی اس میں پانی تھا یہاں پانی کیسے ختم ہوا ہے تو دجال کیا کہے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا کہا اچھا یہ بتاؤ مقام زغر میں جو چشمہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم لوگ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس کی کس حالت اور کس چیز کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو تو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور اس پانی سے لوگ کھیتیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ہاں ابھی اس میں بہت پانی ہے اس پانی کو لوگ پیتے بھی ہیں اور اس سے لوگ کھیتیاں بھی کرتے ہیں کہا انقریب ہے کہ اس کا پانی سوک جائے اور کہا عرب کے اندر جو نبی ظاہر ہونے والا تھا اس کا کیا معاملہ ہے وہ نکلا کی نہیں نکلا نبی کا ظہور ہوا اس کی بیرثت ہوئی کی نہیں ہوئی کہا ہاں اس کی بیرثت تو ہو چکی ہے کہا اس کے ساتھ عرب نے کیا معاملہ کیا کہا وہ مکہ سے نکلا اور مدینہ میں آیا عرب سے لڑائیاں کی کوئی دن تک تو عرب لڑتے رہے لیکن اب عرب نے اس کے سامنے اپنی ڈھال تلوار رکھ دی ہے یعنی عرب پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے اور آگے تک پڑھنا چاہتا ہے تو دجال کہتا ہے کہ عرب کے لئے بہتر ہے کہ اس کی اطاعت کر لے عرب کے لئے یہی بہتر ہے کہ اس کی اطاعت کر لے اور سنو میں مسیح دجال ہوں میں مسیح دجال ہوں ایک وقت آئے گا کہ میری بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور میں ساری دنیا کا سفر کروں گا میں ساری دنیا کا سفر کروں گا صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر میرا داخلہ منع ہوگا ان دو شہروں کے اندر میں داخل نہ ہو پاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کی کن کی تمیم داری کی بیان کر کے آپ نے ممبر پر اپنی چھڑی سے ٹھوک ماری اور کہا یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہاں پر دجال یہاں تک دجال نہیں پہنچ سکتا اور کہا کیا ہم نے تم سے دجال کے بارے میں ایسی ہی کچھ باتیں نہیں بتائی تھی کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں آپ نے ضرور بتایا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانے کہ دجال کسی جدیرے کے اندر بدھا ہوا پڑھا ہو جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہو تو وہ نکل جائے وہ کوئی شیطان ہے یا کوئی انسان ہے جسے اللہ اتنی لمبی عمر دے گا اللہ بہتر جانتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ تمیم داری اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید نہیں کہ کہاں کو بتا ہوا ہے آپ نے ابھی نہیں فرمایا ہو سکتا ہے ان کے سامنے کوئی ایسی شک لائی ہو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کا وجود یا دجال کا خروج ایک اتل حقیقت ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے خواہ وہ پیدا ہو چکا ہو یا آباد میں پیدا ہو وہ جنات ہو یا انسان ہو لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہوگا اور ساری دنیا کے طرف وہ فساد مچائے گا دیکھئے دجال نکلے گا کم دجال نکلے گا کم دو حیثیت سے دیکھئے دجال سے پہلے دنیا کے جو حالات ہوں گے تین سال تک بلکل بارش روک دی جائے گی ایک اور آپ لوگوں کو حدیث کی بات بتا دوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ سال بارش کم ہوئی ہے کہتے ہیں نا یا اس سال بارش زیادہ ہوئی ہے لیکن یہ چیز ہمارے آپ کی معلومات اور علاقے کی حد تک ہے جس دن سے اللہ نے بارش کو مقرر کیا ہے آج تک بارش جتنی ہر سال ہوتی ہے اتنی برابر ہوتی رہے گی کسی سال کم یددہ بارش نہیں ہوتی ہے